مہترم ناظرین اکرام سمجھ میں اللہ کے پروسی بنے بھئی ہم اور آپ انسان کے پروسی بن سکتے ہیں لیکن اللہ کے پروسی بنے تو اللہ کے پروسی کون ہے آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ عادث صحیح اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے حدیث نمبر 2728 2728 نمبر بھی بہت آسان ہے یاد رکھئے گا انس بالمالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے وہ کہیں گے این جیرانی این جیرانی میرے پروسی کہاں ہیں میرے پروسی کہاں ہیں اب جواب کون دے گا کس کے اندر ہمت ہے جواب دینے کی تو فرشتے کیا کہیں گے اے ہمارے رب کون ہے جو آپ کے پروسی بن سکے ناظرین کرام غور کیجئے انسانوں ہی میں سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے پروسی ہوں گے لیکن کون لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے این امار المساجد کہاں ہیں مسجدوں کو آباد رکھنے والے کہاں ہیں مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کہاں ہیں مسجدوں کی دیکھوال کرنے والے تو پتا یہ چلا جو لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو لوگ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں جو لوگ مسجد کی دیکھوال کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کے پروسی ہیں دیکھا آپ نے مسئلہ حل ہو گیا نا ورنہ پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کا پروسی کون بنے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل ہم اور آپ اپنی مسجد کو چھوڑے ہوئے ہیں جی نہیں تو کیا ہم اور آپ اللہ کے پروسی نہیں بننا چاہتے ہیں اللہ کے پروسی اگر بننا ہے تو مسجدوں کو آباد رکھئے نماز کا احتمال کیجئے بہت سارے لوگ سستی کر رہے ہیں کاہلی کر رہے ہیں اب ہفتے کی دن عید ہے یعنی جمعہ کے دن آتے ہیں وہ بھی آخری وقت میں آتے ہیں فائدہ ہے کیا جی نہیں ہمیشہ مسجدوں کو آباد رکھئے اللہ کے پروسی بن جائیے اللہ ہم سب کو اپنا پروسی بنا لے پنج وقتہ نمازی بنا دے آمین ناظرین اکرام اچھ جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور زیادہ بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی